اسلام علیکم فرینز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے لائیں ایک بہت زبردست امیزنگ ہوم میٹ ماسک سکن گلو کے لئے اور جو ونٹر میں آپ کی سکن ڈل ہو جاتی ہے اس لئے بھی ماسک مہت بہترین ہے سکن گلوئنگ کے لئے ڈل سکن کے لئے بہت زبردست سا ماسک ہے جو کہ دیکھنے میں بہت سمپل ہے مگر اس کا ریزن بہت بہت ہی امیزنگ ہے کہ لوگ آپ سے پوچھے باگا نہیں رہ سکیں گے مگر یہ ہوم میٹ ماسک ہے اور جو میں آپ کو بتانے چاہیے بہت ہی آسان سا ہے مگر اس سے پہلے جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں ہی لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ آنے والی آگ بھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اوکے تو اس زبردست ماسک کے لئے آپ کو چاہیے تین چیزیں جو کہ بہت ہی آسانی ساپو مل جائیں گی بلکہ شاید آپ کے اپنے گھر میں ہی موجود ہیں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہنے چاہیے بنانا یہ ہم نے لے لیا ہے بنانا بلکل پکا ہوا ہے ایک ہوتا ہے کہ اپنے بلکل ایسے خرچہ ہوتا ہے یا نارمل ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہے آپ نے بنانا لے کر اپنے ایک دورینکلیس کو آپ لگ دیں فریج میں اس کے بعد آپ اس کو لیجئے میں نے اس کو لیا ہے ایک بنانا لیا اس کو میں نے میش کر لیا ہے بلکل اچھی طرح سے اب اس میں دوسرا انگریڈن جو ہے وہ ہے ہنی یہاں پہ ایک تی سپون میں اس میں ہنی ایٹ کر لوں گی ون تی سپون آپ اس میں ہنی ایٹ کر لیجئے اور اس کے بعد ون تیبل سپون میرے پاس ہے لیون جوز لیون جوز بھی اس میں آپ ایٹ کر لیجئے پورا یہ تھی یہ تین سیمپل سی چیزیں ان کو آپ اچھی طرح مکس کر لیجئے تینوں چیزوں کو اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے پورے فیس پر لگا لیجئے اچھے طریقے سے اتیاز سے لگائے گا بہت لگانے میں تھوڑا بہت نیسی ہوتا ہے یہ تو آپ اس کو اتیاز سے لگائے گا اچھی طرح آپ اس کے چہرے پر لگا لیجئے گا اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ اس کو اپنے چہرے پر لگا رہنے دیں بیس سے پچیس منٹ بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نیم گرم پانی سے اپنے موہ کو واش کر لیجئے گا نیم گرم پانی سے آپ فیس کو واش کر لیں گی اور اس ماسک کو آپ ہفتے میں ایک سے دو دفع ضرور اپلائے کر لیں یہ ہفتے میں ایک دفع بھی کافی ہے آپ بلیو می آپ خود حیران ہو جائیں گی کہ یہ واقعی بہت ہی ایک میجیکل ماسک ہے کیونکہ آپ کی ڈل سکن اور سکن گلو کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے ماسک یوز کر کے بتائیے گا ضرور کمنٹ سیکشن میں کہ ماسک آپ کو کیسا لگا اور جو لوگ یوز کر چکے ہیں اس کا ریویو ضرور دے دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ